موسیقی یہاں پہ ہم گئے تھے اور یہ اس کا کلوز شوٹ ہے یہ دیکھیں نا یہ خیبر ڈسٹرٹ ہے یہ وہ تیرہ ہے اور یہ دیکھیں پاک افغان بورڈر ہے اس جگہ کی ہم یہاں تک آئے اور یہاں سے پھر میں ادھر بورڈر تک گیا اس سفر کی اور اس ایریہ کی کہانی ہے اس سفر اور ایریہ کی کہانی نقشے سے ہم آپ کو ایکچول اس جگہ پہ لے کے چلتے ہیں جہاں فاد صاحب نے وزٹ کیا اور ہم نے ڈاکومنٹری شوٹ کی تیرہ ویلی کے لیے ہمارا سفر صبح صویر اسلامباد سے شروع ہوا اس ڈیڑھ گھنٹے کی پرواز میں پنجاب کے میدانی لاکھیں ختم ہوتے ہی خیبر پختون خواہ کے خوبصورت پہاڑی مناظر نظروں میں سمانے لگے ہیلیکاپٹر کا سفر عام طور پر خاموشی ہی میں گزر جاتا ہے بس پنکھوں اور اپنے خیالات کے شور میں بالاخر تیرہ ویلی میں لینڈ کیا جہاں ہمارا محضبان انتظار کر رہے تھے یہ یہاں کی آرمی فارمیشن کا ہیڈکوارٹر ہے یہ برگیڈ تیرہ کی حفاظت اور سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے سن 2001 سے یہ برگیڈ دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں شامل ہے اور اس حوالے سے اس نے سب سے زیادہ وقت یہاں گزارا ہے سن 2013 سے آج تک خیبر کے علاقے میں پانچ ایسے آپریشن ہو چکے ہیں جن کے نتیجے میں آج دہشتگردی کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور علاقے میں امن ہے ان آپریشنز میں اب تک فوج کے چورانوے اہلکار جن میں سپاہی اور افسر شامل ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں اور 305 زخمی بھی ہوئے آج یہاں پر شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب ہو رہی ہے تیرہ اس علاقے کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے اس کے ایک طرف قرم اور دوسری طرف اور اگزائی کا علاقہ ہے اس کی سرحد افغانستان کے صوبے ننگرہار سے جڑی ہے ننگرہار وہ علاقہ ہے جہاں پاکستانی حکام کے مطابق ٹی ٹی پی اور دائش کے دہشتگردوں نے پناہ لے رکھی ہے ماضی میں یہ انٹرنیشنل بورڈر کھلا تھا اور اس کے آر پار عام دو رفت ایک معمول تھا مگر اب پاکستان نے اس بورڈر پر فینس لگا کر اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے پاکستان کی مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے اور یہ تقریباً دو ہزار چھے سو کلومیٹر لمبی ہے اب نوے فیصد سے زیادہ اس سرحد پر فینس لگ چکا ہے انٹرنیشنل بورڈر اس جگہ سے تقریباً دو گھنٹی کی دوری پر ہے فاصلہ تو زیادہ نہیں مگر پہاڑوں کے دامن میں ہے اس لیے زیادہ وقت لگتا ہے اور ہے بھی چڑھائی چنانچہ ہمارا سفر یہاں سے جیپوں میں شروع ہوا آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اس یونٹ پہنچے جو تیرہ سے جڑے انٹرنیشنل بورڈر کی حفاظت پر معمور ہے یہاں سے آگے بولٹ پروف جیکٹ پہننا ایک لازمی ایس او پی ہے یہاں سے چڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پتریلا راستہ، تنگ موڑ اور دلکش مناظر آخر کارت تقریباً نو ہزار فٹ کی بلندی پر ہم سرحد کے پاس پہنچے اور پہلی بار وہ فینس نظر آیا جس کے بارے میں اتنا سنا تھا فینس کے ساتھ فوجی پوسٹیں اور فوٹ یعنی قلعے بھی تعمیر کیے گئے ہیں ایسا ہی یہ قلعہ کیپٹن عثمان شہید فوٹ ہے یہ فوٹ پہاڑ کی ایک سائیڈ پر بنایا گیا ہے سیڑھیوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہمیں بالکل اوپر تک لے گیا یہاں کھڑے ہو کر یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے اس فوٹ اور یہاں کی بورڈر مینجمنٹ کے بارے میں اہم معلومات شیئر کی یہ جی اس ٹائم پہ آپ چینہ نو قلعے کے اوپر کھڑیں اس کو ہم نے کیپٹن عثمان شہید فوٹ کا نام دیا جب اس کو ہم نے مکمل کیا یہ قلعہ جو ہے اور نائن تھاؤزنڈ سیوننڈڈ فیٹ جو ہے نا یہ اس کی ایباب مین سی لیول افغان بارڈر کس طرف ہے افغان بارڈر جو ہے جب آپ ٹرن بیک کریں گے پیچھے کی سائیٹ پہ تو یہ جو قلعہ ہے بسیکلی یہ فیس کر رہا ہے افغان بارڈر کی طرف اس کے اندر اراؤنڈ فورٹی کے قریب جو لوگ ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو کنفیگر کیا گیا ہے فار آل راؤنڈ ڈیفنس آل آلانگ دی فرنٹ جو ٹین پوائنٹ سیون کلومیٹرز کا ہمارا ایریا ہے اس کے لانگ یہ فورٹ بنائے گئے ہیں اور اس پورے ایریا کو جو ہے وہ سیل آف کیا گیا ہے تھرہو فینس سو بیسیکلی اس ان فورٹ کا جو بیسیک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اگر کوئی کوئی انفلٹریشن ہو رہی ہے بارڈر سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو اس کو انشور کرنے کو نہ ہو بلکہ جو ساتھ ساتھ فینس چل رہی ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے ایسی ہے یہ جو فینس ہے اس کی فیزیکل جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور سرویلنس ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بریچن اٹیمٹ نہ ہو اور کسی قسم کی بھی کوئی موومنٹ نہ ہو جو فینس چل رہا ہے یہ ساتھ ساتھ ریج لائن پہ چلتا ہے یہ بیسیکلی اگر ہم دکھا بھی پائیں یہ جو ساتھ جو فینس کی یہ ریج لائن یہ بیسیکلی ڈیوائیڈ کر رہا ہے یہ بورڈر ہے یہ جو بیسیکلی فینس ہے it is right on international border یہ alignment ہے international border کی اور یہ بنایا بھی انجینئرز نے بنایا ہے یہ فینسنگ کی کس نے ہے یہ فینسنگ جو ہے وہ ایک جوائنٹ ایفرٹ تھی جس کے اندر کافی سارے پورسیجرز انوالت تھے اس کی ایلیا کیلیرنس پھر اس کی بی ڈی کیلیرنس کے اس کے اوپر کوئی ایکسپلوسیف کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو اس کے بعد پھر اس کی انسٹالیشنز تھی تو it is a joint ایفرٹ اس میں انجینئرز بھی انوالت تھے جو یونٹس یہاں پی تھی وہ بھی تھی اچھا یہ اب ہم فورٹ کے ہائیس پوائنٹ پہ آگئے ہیں جی بالکل اور یہاں پہ اب یہاں پہ دو ہیں جی ایک تو یہ ہمارا فائٹنگ بانکر ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہمارے پاس کچھ سرویلنس ایکوپمنٹ ہے جس سے ہم جو ہے اس کی منٹرنگ کرتے ہیں ڈے اینڈ نائٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہی سنائپر لوکیشن ہے ہم ادر آپ کو لے کے جائیں گے یہ سنائپر لوکیشن ہے جی یہاں پہ سنائپرز بٹھائے گئے ہیں بیسکلی جو سنائپرز ہیں وہ بڑی پیر میں آپریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایک سنائپر ہوتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ سپوٹر ہوتا ہے جو بیسکلی سپوٹرز کو اس کے ساتھ لوکیٹ کرتا ہے ٹارگیٹ کو اور وہ اس کو انڈیگیٹ کرتا ہے یہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ وہ یہ ابھی سامنے جو رہا ہے اس کی کتنی رینج ہوتی ہے اس کی رینج جو ہے کی مومنٹ اوبزرو نہیں کی گئی بڈ ہم جس طرح کے سیچویشن چل رہی ہے تو وہی آر ایلرٹ میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ظاہر بات ہے جب سے پچھلے دنوں سے یہ افغانستان میں جو کچھ کابل کا ٹیک آور ہوا ہے تو جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ہیں بھی اسی سائیڈ پہ اکراس تا بورڈر جہاں پہ آپ مین کر رہے ہیں اسی کے سامنے کہا جاتا ہے تو ایک خطرہ تو بڑھ گیا ہے ایک زیادہ میں خالے الیٹ لیول بڑھ گیا ہے شاید ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے الیٹ لیول بڑھ گیا یہ آپ سامنے کیمرہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈے ٹائم پہ اور اس کے ساتھ ایک اور سٹین ہے وہ نائٹ سائٹ کے طرح ہم رات کے ٹائم پہ ایریے کو مانیٹر کرتے ہیں اس کی فسیکل سرویلنس ہوتی ہے اور یہ کئی کیمرے لگے ہوں گے تاکہ مختلف لوکیشن جو ہیں وہ کیمرہ لگے میں اور نائٹ سائٹ نائٹ سرگلنس کے لئے ہیں میکسوم کریں نا فل مینم کر دیں موسٹ دسٹنس پہلے کریں زوم آؤٹ کریں میکسوم زوم آؤٹ کریں ہاں بلکل جتنا میکسوم ہوتا ہے اچھا یہ فورٹ پہ لگا اب یہاں سے اب کریں جی زوم موسٹ دسٹنس پہلے کریں موسٹ دسٹنس پہلے کریں موسٹ دسٹنس پہلے کریں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چار اس کو منیمائز کر دیں اوپر سے اب یہ آپ دیکھیں گے کسی بھی قسم کی مومنٹ یہاں پہ رہتے ہیں یہ دھائی کلومیٹر ہے یہ مور دن دو پوائنٹ ہے بڑا پاوفل کیمرہ ہمارے تو اتنے نہیں ہیں کیوں کہ ہمارے کتنا ہوتا ہے منصور سرائے کولنٹس ہاں؟ ان دائی کلومیٹر تو نہیں کیچ کرتا ہوتا اس کمرے سے سیڑھیاں سب سے اوپر والے کمرے میں جاتی ہیں جہاں سے سرحد پار علاقے کا پورا منظر نظر آتا ہے یہ اسی جو نیچہ آپ گراؤنگ فلو پچھے یہ اسی کا فرسٹ ملک نیچ سیکنڈ پورشن یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ رہیں گے یہ پیریسکوپ ہے آپ فرنٹ پہ جو کمرے پر ریجلائن دیکھ رہے تھے یہ اچھلی اس کا بھی اوپر ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نظر آپ کو یہاں پہ آرہا ہے یہ اوپر سے اگر فائر ہوتا ہے یا کوئی کسی کسی سنگا ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے وہ یہ دیکھ سکتا ہے اس کے لئے دیفرنٹ یہ اس طرح اوپر ریجل لپ ہے اس کے لئے بلٹ پروف گلاس لگایا گیا ہے یہاں سے آپ کھڑے ہو کے بھی آپ دیکھیں گے یہاں سے آپ کھڑے ہو کے بھی آپ دیکھیں گے تو یہ فیزیکلی آپ کامرے پر دیکھ رہے تھے وہ فیزیکلی بھی آپ کو سامنے فیزیبل ہے رات کو در بات مسئلہ ہوتا ہے رات کے لئے یہ آپ دیکھیں یہ نائٹ سائٹ لگی ہوئی ہے اس کے لئے نیچے جو ہمارے پاس میں آپ کو دیکھایا سال میں چار مہینے یہ علاقہ برف میں دب کر رہ جاتا ہے سال میں چار مہینے یہ علاقہ برف میں دب کر رہ جاتا ہے ان چار مہینے کا راشن ایندھن وغیرہ پہلے سے یہاں پہ سٹور کر لیا جاتا ہے یہاں سے رخصت ہو کر ہم فینس پر پہنچیں موسیقی 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 یہ دیکھا ہے کے ریزر قائل کی دوبال لیئرز لگائی گئی۔ Aqui اس کے ساتھ سٹون والہ آپ کو نظر آ رہی ہو گئی۔ ، یہ اس کو بسکل ہو جیسے بنایا ہے وہ یہ ایک ایک پول لے کر آتے ہیں۔ پھر اس کو کھوتے ہیں اور اس کو اندر ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ پہلے کراس سائیڈ کی لگی۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ جو ریزر قائل ہے وہ بیچھائی گئی اور اس کے بعد اس سائیڈ پہ پول لگیا اس کو کلوز کیا گیا۔ اس کے پر آپ یہ سرسلائٹس بھی لگیے دیکھ رہے ہوں گے یہ والی ہے اور یہ سولر پر ہیں تو رات کو یہ لٹ اپ ہوتا ہے پورا پورا لٹ اپ ہوتا ہے اچھا اب اس کی فنس کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایک تو بیسی کراس وارڈر کا جو پہلے پرابلم تھا اب تو پاکستان کا یہ پوزشن ہے کہ جی فنسنگ ہو گئی ہے اب تو انفلٹریشن ہو ہی نہیں سکتی دوسرا کیونکہ ٹینشن بڑھ گئی ہے افغانستان میں اور ٹیررزم کا چانس ہے تو یہ اب اور زیادہ کرٹیکل ہو گیا ہے یہ ساری جو تھوڑاوٹ لگی ہے ہماری فنسنگ اس میں یہ کتنا ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس کو لگانے میں رسک فیکٹر کیا تھا ون ایئر ٹائم جس کے اندر یہ ٹین پوائنٹ سیون کلومیٹر کے اوپر جو ہمارے ایری آف رسمانسیبیلی میں یہ فنس لگی اور اس کے اندر ملتین جو ہمارے سولجرز تھے انہوں نے دے ان کی شہادت ہوئی اکروس سے ان کے اوپر فائر آیا ان کی پہلے یہاں پہ تھی بورڈر پوسٹ جو افغان نیشنل آرمی کی اچھا وہ ہمارے ایریے کے اپوزٹ افغان نیشنل آرمی کی بورڈر پوسٹ نہیں وہ ہمارے سے نیبرنگ یعنی رائٹ سائیڈ پہ جو سیکٹر ہے اس کے اندر اکروس جو ہے وہ ان کی بورڈر پوسٹ ہو جی اب وہ جو بھی بورڈر پوسٹ ہیں وہ تو اب ظاہر بات طالبان نے لے لی ہیں تو ہمارا تو خطرہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی طرف سے یا دائش کی طرف سے کوئی انفلٹریشن نہ بلکل ہمارا بڑا کلیر یہ جو فنس ہے اس کا یہ ہے کہ یہاں سے ادھر کوئی نہ جائے اور ادھر سے ادھر کوئی نہ آئے یہاں تک فورڈ فورڈ آپ نے فیزیکلی دیکھے ایک فورڈ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو ان فورڈ اس کو فیزیکلی اوور واش کر رہے ہیں اس کے اندر سرویلنس جو ایکوپمنٹ ہے وہ ہم نے انسٹال کیا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کے بعد سرویلنس سرچ لائٹس ہیں یہ سرویلنس سولر کے اوپر اپریٹ ہوتی ہیں یہ ہم نے انسٹال کی ہوئی ہیں اور پیٹرولنگ فیزیکل پیٹرولنگ جو ہے وہ ویدن بیٹوین دی فورڈ جو گیپ سے ان کو کور کرنے کے لیے رات کو وہ اس کے علاوہ ہے جی ناظرین آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی فاد صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد مزید جو پوائنٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں بلکل اس میں دیکھیں اس ڈاکومنٹری میں کافی کچھ آیا لیکن چند ایک بڑی ہی امپورٹن انفرمیشن ہے جو اس کے علاوہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین جی فاد صاحب آپ کچھ ایمپورٹن پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں اچھا ابھی دیکھا آپ نے سارا دیکھا ڈاکومنٹری میں وہ فینس پہ گئے بورڈر پہ گئے اب ایک جو ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو فینس بنا ہے یہاں پہ لگا ہے سارا اس میں اس طرف ہیں وہ تی ٹی پی اور وہ باقی دہشت پر ہائی ڈاؤٹس ان کے مجھے ہی انہوں نے بتایا کہ جب یہ فینس بن رہا تھا تو یہاں سے وہ سنائپور فائر کرتے تھے اور اس وجہ سے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ فینسنگ رات کو جو ہے وہ چاند کی روشنی میں ہوتی تھی کیونکہ اتنا خطرہ تاکہ سنائپنگ جو ہے وہ سنائپور فائر کر رہا ہے پہلی دوسرا انٹریسٹنگ چیز جو اس میں دیکھیں کہ ابھی بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بہت کم لوگ اس کے پار آ سکتے ہیں لیکن کچھ بار کئی بار کوشش ہوئی ہے اور انہوں نے کوشش ایسے کی ہے وہ گاڑی کا جیک لاکر گاڑی کا جیک اس کو نیچے فینس کے گساتے ہیں اور ایسا ایسا دھما کے اسے فینس کو اٹھا کے یہ ایک دو بار ٹرائز ہوئی ہیں لیکن وہ بعد میں وہ دھرے گئے ایک بڑی امپورٹن ہے تیسری چیز دیکھیں بڑی امپورٹن ہے کہ یہ جو ایریا تھا یہاں پہ تیرہ اور اس کے دمیان نو مختلف ایسی جگہیں تھیں جہاں سے مستقل طور پر لوگ کروس کیا کرتے تھے فینس سے پہلے لیکن اب وہ سارا بند ہو گیا اب صرف ترخم کے ذریعے وہ گزر سکتے ہیں تو جتنے بھی جو راستے تھے جہاں سے عام درفت ہوتی تھی اور وہاں پہ وہ نیرکوٹکس کا ٹریفنگ بھی ہوتی تھی وہ تمام طرح معاملہ جو ہے اس طرح سے بند ہو گیا ہے یہ ایریا ہے جہاں پہ تمام طرح جو دہشتگر اس طرح بھی موجود ہیں کیمپس میں رہتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں خطرہ موجود ہے اس لئے فینس تو لگ گیا ہے لیکن ابھی بھی خطرہ ہے لیکن پھر بھی ان کی جو ٹرانزیشن ہے جو آنا جانا ہے وہ کافی حد تک محدود کر دیا ہے اس پینس میں اور بورڈر میں بہت حد تک محدود ہو گیا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ سنائپر کا ابھی بھی جب میں بھی گیا تھا تو آپ نے یاد انہوں نے بلیٹ پروف میں آئی جیسے تھی کیونکہ ابھی بھی خطرہ ہے کہ یہاں سے بھی ان کے پاس بھی ویپنز آئی سنائپر فائر کرتے ہیں اور پہلے یہ جتنے یہاں پہ جو پوست ہیں جس کو میں نے آپ کو دکھایا ہے ان پوست پہ پہلے ایک ایشو یہ تھا کہ پانی نہیں ہوتا تھا تو نیچے جا کے پانی لانا پڑتا ہے تو جب وہ پانی لینے جاتے تھے تو یہاں سے فائر آتا تھا مطلب وہ 24 آرز وہاں پہ الیٹ بیٹھے ہوتے تھے کئی وار ایسے ہوا ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے یہ اچھی چیز کیا ہے کہ تمام پوستوں پہ اب وہ پانی کے کنیکشنز انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک لے گئے ہیں تاکہ وہ خطرہ بھی ختم ہو تو بڑا کام ہوا ہے اور بڑا اچھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ دہشتگر تو یہاں پہ موجود ہے بہت شکریہ فاتصہ ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اقتدار کے کیک کے حوالے سے اور تیرہ ویلی کا ہم نے آپ کو ویزٹ کروایا تو اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا اگلے ہفتے تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ آپ